کیا کرونا کی وجہ سے اگر کوئی مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھائے تو اس سے مسافہ نہ کرنا جائز ہے سوال یہ کہ آج یہ جو بیماری فیلیوی ہے جو عبا عام ہے کرونا تو اس کے خوف سے اگر کوئی آدمی ہاتھ بڑھائے مسافہ کے لئے تو کیا سامنے والا اپنا ہاتھ کھین سکتا ہے کہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا کیونکہ یہ بیماری عام ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک آدمی بیماری سے بچنے کے لئے اپنے بچاؤں کے لئے اپنا ہاتھ روک سکتا ہے گرچہ سامنے والا ہاتھ بڑھائے یہ آدمی اپنا ہاتھ روک سکتا ہے لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سقیف کے کچھ لوگ آب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لئے آئے ہیں اور بیعت آپ جانتے ہیں بیعت کیسے ہوتی ہے بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی ہے اور یہ بیعت اسلام کا ایک بہت اہم پاتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیعت ایک بہت معنی رکھتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بیعت صرف دو ہی شخصیت سے ہو سکتی ہے یا تو نبی سے یا پھر خلیفہ سے نبی اور خلیفہ کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی خلیفہ اپنے کسی ماتحد کو بھی بول سکتا ہے لیکن اصلحان بیعت یا تو نبی کی ہوگی یا خلیفہ کی ہوگی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیعت کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور اس میں ہاتھ ملانا کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ مسافی سے بھی بڑا مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے میں بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ملتا ہے کہ ثقیف کے کچھ لوگ بیعت کے لئے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ ملاتے ہیں بیعت کرتے ہیں لیکن ان لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا جو کوڑ کے مرض کا شکار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا بلکہ کیا کہا ہم نے آپ سے بیعت کر لی ہے آپ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا سب سے ملایا لیکن ان سے ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ وہ اس بیماری کے شکارتیں تو یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اس طرح کی جب وبا عام ہو بیماری عام ہو تو ہاتھ ملانے سے رکا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں بلکہ یہی کرنا ہی چاہیے اور یہاں پہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک حدیث لوگ پیج کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کوئی جوزامی آیا کوڑ کا مریض آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑھ کے کھانا کھایا یہ ضعیف روایت ہے یہ بیکار کی روایتیں ہیں ان روایتوں پر اعتمار نہیں کرنا چاہیے ضعیف روایت ہے ثابت روایت نہیں ہے ثابت روایت تو یہ صحیح مسلم کی ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملایا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو سائل پوچھ رہے ہیں کہ کورونا کوئی ایسے اگر کوئی مسافرے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو کیا اس سے ملانا ضروری ہے بلکہ ضروری نہیں ہے بلکہ احتیاط کرنا چاہیے یہی دین کا تقاضہ ہے یہی عقل کا تقاضہ ہے یہی حکمت کا تقاضہ ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں